اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب مجرم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے پھر اس رب سے سوال کریں گے اس رب کی بارگاہ میں انسان پھر التجاہ کرے گا کہ اے رب العالمین میں نے انجام دیکھ لیا میں نے دیکھ لیا کہ تُو مجرموں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے اے عظیم رب آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تیری فرما برداری کے بغیر کوئی چارہ نہیں تُو مجھے دنیا میں بیچ دے ربانا اب سرنا اے رب ہم نے دیکھ لیا وَسَّمِعَنَا ہم نے لوگوں کی چلاتے ہوئے آہو بقا کو سن لیا ہم نے اس دردناک عذاب کو محسوس کر لیا فَرْجِئَنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِنُونَ پس تو ہمیں ایک مرتبہ اس دنیا کی زندگی میں واپس بیچ دیں ہم اچھے عامال کریں گے صالح عامال کریں گے وقت کی قدر کریں گے ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے لیکن تب موقع نہیں ملے گا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کی کہ پانچ چیزوں سے پانچ چیزیں آنے سے پہلے پہلے فائدہ اٹھاؤ اغتانیم خمسا قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو شباب کا قبل حرامی کا اپنی جوانی کو بڑاپے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو وصحت کا قبل مراضی کا اپنی صحت کو مرض سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو اس سے فائدہ اٹھاؤ وغناء کا قبل فقری کا اور محتاجی سے پہلے پہلے اپنے غناء سے دولت سے وسائل سے فائدہ اٹھاؤ وفراغ کا قبل شغلی کا اور مصروفیت ہونے سے پہلے پہلے اپنی فراغت سے فائدہ اٹھاؤ وحیات کا قبلہ موتی کا اور موت آنے سے پہلے پہلے زندگی سے فائدہ اٹھاؤ ہمیں اس فرمانِ نبوی کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اپنی صحت سے فائدہ اٹھانا ہے جوانی سے فائدہ اٹھانا ہے مال سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنی فراغت سے فائدہ اٹھانا ہے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا اپنی زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے اس زندگی کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانا ہے نافرمانی کے کاموں سے پوری طرح سے بچ کے رہنا ہے اللہ رب العزت ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے